ہلو فرنڈز ہم آج دیکھیں گے کہ ہم پائیتھون کے اندر کلینڈر کیسے پرنٹ کرا سکتے ہیں سو پائیتھون کے اندر اگر آپ ایک منت کا کلینڈر پرنٹ کرانا جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو کلینڈر ہماری لائبری ہے جس کو امپورٹ کرانا پڑے گا تو میں امپورٹ کرتا ہوں کلینڈر لائبری کو اس کے بعد میں ایک ویریبل لے لیتا ہوں جس کے اندر ہمارا کلینڈر سٹور ہوگا ٹھیک ہے اور ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ کلینڈر کلینڈر لائبریری ڈارٹ منت ہمارا ایک فنکشن ہے جس کو کارل کرنا پڑے گا اور اس کے اندر ہمارے دو آرگیمنٹ آتے ہیں ایک آپ کا یہ کہ کون سے یہ کا آپ نے کلینڈر ڈسپلے کرانا ہے اور دوسرا آرگیمنٹ ہمارا آتا ہے منت کہ کون سے منت کا آپ نے جو کلینڈر ہے وہ ڈسپلے کرانا ہے یعنی دیٹ کلینڈر سو سپوز کریں کہ میں کہتا ہوں دوزار اٹھارہ اور مہینہ میں کہتا ہوں تھارڈ ٹھیک ہے سو تھارڈ مہینہ یعنی کہ تھارڈ منت جنوری کا منت سو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اس کو سیو کر لیتے ہیں لیکن ہم نے پرنٹ تو کرایا نہیں ہے تو پرنٹ کراتے ہیں ہم سب اس سے پہلے ہم ایک اور میسیج دے دیتے ہیں ہم سب سے پہلے ہوں پرنٹ دیس ایس 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 کلینڈر آف میرے ہم سب سے ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں اس کو سیو اور رن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا پروگرام رن ہوتا ہے یا نہیں تو ہمارا پروگرام رن نہیں ہو رہا اس کے اندر ایرر آ رہی ہے ایرر اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے کلینڈر کی سپیلنگ صحیح نہیں لکھی سو اس کلینڈر کی سپیلنگ سی اے ایل ای این ڈی اے آر ہوگی صحیح ہے سو اب ہم اس کو رن کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سیو کرتے ہیں سیو کر لیا میں نے اور سیو کرنے کے بعد ذرا نہیں کیا تو دیکھیں دس ایز ای کلینڈر آف منتھ ان پائی تھا دیکھیں دوزار اٹھارا کا آپ کا مارچ کا کلینڈر ڈسپلی ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایسے آپ کسی بھی منتھ کا ڈسپلی کرا سکتے ہیں سو سپوز کریں کہ میں کسی اور منتھ کا ڈسپلی کراتا ہوں تو پھر میں ایک اور ویریبل لے لیتا ہوں اور کلینڈر ڈاٹ منتھ اور اس کے اندر سپوز میں کہتا ہوں دوزار اٹھارا کا سکس منتھ ٹھیک ہے تو اس کا کلینڈر ڈسپلی ہو تو میں پھرنٹ کراتا ہوں پھرنٹ سی اے ایل ون ڈسپلی ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ کا جون کا کلینڈر ڈسپلی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہم پائیتھون کے اندر کلینڈر کو ڈسپلی کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی آسان سی چیز ہے سو تھنکی پر سکتے ہیں ٹھیک ہے